کو لڑی سوار کر دیا ان کو اوپر دو لڑکے تھے ایک تو بھاگ گیا ان کے ساتھ سے پٹتا ہو چھوڑ کے اس کو مارا انہوں نے بتا رہے ہیں پچاس جار روپی ان کی جیمت ہے وہ بھی انہوں نے لے لیے ان سے اور ان کی گھڑیے گھڑی بھی ان کی رکھ لیوں کیا وجہ کچھ نہیں تھی بس ناصر اور جنید کے بعد اب سلیم کے اوپر جان لیوہ حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے کہاں پہ یہ حملہ کیا گیا ہے کن لوگوں نے حملہ کیا گیا ہے کس بات کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے یہ ساری جانکاری سلیم سے جاننگے جو پیڑت ہے جس کے ساتھ یہ واردات گھٹی ہے کہاں کی گھٹنا ہے جی کیا نام ہے سلیم نام جی سلیم جی کون سے گھاں ہے یہ مانپور گھاں جی نہیں آپ کا کون سے گھاں ہے روپڑا کا گھاں جی مانپور گے تھے ساڑنو بجے کا اس پاس کیا کیا ہوا تھا کس طریقے سے گھٹنا ہوئی تھی کون لوگ تھے وہی لوگ سرپنج کے بھتیجے بن رہے تھے جی اچھا کیونکہ مسلم لوگ ہیں ان کو مار دو کار دو پرادی چلائی سی تھی آپ کس لے گئے تھے وہاں پر بہنس کے لے گئے تھے بی آئی بہنس کا کام کرتے ہیں جی ہمیں تو آپ پوچھ رہے تھے بہنس کے بارے میں ہمیں بہنس کے بارے میں پوچھا نوکے تو مجھ تو مسلم ہیں نوکنے سیدھا سٹھا ہم لگ رہا تھا پرادی کا وہ سیدھا ہاتھ کاڑ دے میرا پیر میں بہت چھوٹا ہی بہت زیادہ تو ان کو اس کو کرنٹ لگا دو پچاس ہزار روپے تھے میرے پاس وہ بھی چھین لے انہیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ تین لوگ تھے وہ ایک لیرکہ پہ پر پر ایک دون پر نہیں پر ایک دنگا ہے کسی کون میں سے جان پہچانتے ہو آپ وہ سے تو پہچان لیں گے پھر وہ سے سرپنج کے بھتی جے سرپنج کے بھتی جے بندے تھے وہیں سرپنج کے گھر کے پاس کی بات ہے تو پہر کن لوگوں نے آپ کون سے چھوڑایا وہ ایک لڑکا آئے تھا وہاں کے بہین کرکل کے اس نے پیچھانا تھا یہ لڑکا ہے وہ بہانے سے لے گا مجھے پچٹے کرا دے اس کی پھر تو اس نے کہے تم لکل جاؤں ہاں سا آپ کو جان پچھانا والا تھا وہاں جی تو کتنی کتنی چوٹا ہے پیر میں کتنی چوٹ ہے پیر میں زیادہ چوٹے سو جا پڑا ہے اس میں وہ باندھ رکھی آرام ملے کچھ تھوڑا سا ہاتھ میں ہاتھ میں ٹھاکی آئیں تین ہاتھ میں لگی تھی آپ کتنے لوگ تھے ہم دو لوگ تھے سرو میں ایک تو سرو میں بھاگ گیا تھے میرا بتیجہ لگے تو آپ نے انسا پچھا نہیں بھی آپ کیوں مار رہے ہو کچھ ایسا کچھ ایسا پوچھنے کو کوئی موقعی نہ دیتے رہے ہو تو مارتے رہے ہو تو مسلم انہیں تھے کہ جو بھی آئے گا سب کو ایسے مارنگے تو ابھی پولیس میں کوئی شکایت دیا جی اب پولیس کی ڈھیل چل رہی ہے بھی تو کوئی آئینا ہمارا باستانا لگتا ہے مونٹ کٹی تھانا لگتا ہے آپ کی بات ہی پلیس والوں سے پلیس والوں سے کرا آیا جی اور میرے بھائین سے ہوئی یہ کوئی بات چیت کیا بات رہی کیا نا رہی ہمیں بتائیں گے تھے تھانے ابھی پولیس کی ڈھیل سے چل رہی ہے تو کوئی کرو آئے نا کچھ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں جب ہمارا ساتھ یہ کٹنا ہوئی ہے کسی اور بھائی کے ساتھ نہ ہو دیکھیں یہ سلیم تھے جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی اس کے ساتھ ایک اور سکس بتائے جا رہا ہے اور وہ بتائے جا رہا کہ یہ جب واردات ہو رہی تھی تو وہاں سے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے تھے کیا نام میرے نام مجاہد مجاہد جی جب حملہ کر رہی تھی تو آپ لوگ بھاگ گئے تھے وہاں سے ہاں میں بھاگ گیا تھا بھائی کو چھوڑے کو رہی ڈی جب چلائی تھی اس نے میرے سر کے لیے میں بھاگ گیا تھا میرے چاہچا کو پکٹ لیا اچھا چاہچا بھتی جب دونوں تھے ساتھ میں میں بھاگ گیا ہے اس کو آپ کے پیچھے بھاگا کوئی میرے پیچھے بھاگا تھا پھر لیکن میں ہاتھ نہیں آیا اس کو وہیں چھوڑ آیا ہے ہاں اس کو وہیں چھوڑ دیا ہے پھر پولیس کو سوچنا کس نے دی پولیس کو سوچنا میں اپنے چاچا کے لیے پھون کر رہا تھا اس نے اس نے سوچنا دی پولیس گھر پہ آکے دیکھتے ہیں اپنے چھوڑ ہو یا آپ لگا رہے ہیں کچھ پیسے بھکر ہے چھوڑ پچاس یار روپ چھوڑ ہو یا جی اور گھڑی گھڑی چھوڑی چھوڑی تو کس لیے لے کہ پچاس آر روپے بھینسو کیلئے گئے تھا بیای بھینسو کام ہے جی یہ سلیم تھے روپڑا کا گاؤں سے جنہوں نے آروپ لگایا ہے کہ پچاس دار روپے چھوڑے گئے ہیں اور جو واردات ہوئی ہے چوٹوں لوگ نسان تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے پیر میں بھی پٹی بندی ہوئی ہے کس طریقے سے گھٹنا گھٹی ہے یہ سواب لوگوں نے سن لیا اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اس معاملے میں کیا کارروائی کرے گی کب تک جو آروپی ہیں اس معاملے سے جوڑ ہوئے کب تک ان کی گرفتاری ہوگی